آپ کسانوں کی سمسیاں کے بارے میں کچھ بتائیے ہاں ابھی جو برطمان میں استحتیات ایسی ہیں کہ جیسے ابھی بھاوانتر یوجنہ چل رہی ہے تو اس بھاوانتر یوجنہ کا یہ ہوا کہ یہاں سے دس کلومیٹر دور ہے ٹڑا وہاں ریسٹیشن ہوا اور کافی ارچنیں آئیں لوگ باگ پریشان ہوئے دہ دس پندرہ پندرہ کلومیٹر دور گئے اور اس کے بعد بھی وہاں پہ بھیڑ رہی اور پانچ چھ دن پریشان ہونے کے بعد ریسٹیشن بھی نہیں ہوا دوسری بات پر یہاں کیولاری میں جب ریسٹیشن ہوا تو ایک سب سے بڑا ڈرو بیک ہوا کہ میری خیتی میں میں نے مونگ پھلی لگائی تھی اور اڑد لگایا مونگ لگایا سویابین لگایا میرے بھائی کا ملا کے میرا لگ بھگ ساتھ اکڑ میں میں نے جمین کر رہا تھا میں خیتی کر رہا تھا تو اس میں ہوا یہ کہ جب ریسٹیشن کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں آپ ایک ہی فسل چڑھائیں گے تو یہ ایک سب سے بڑی کسان کی سمجھ جا اگر وہ چار فسل لگا رہا ہے تو بھاوانتر کا کوئی مطلب ہی نہیں وہ کہاں لے کے جائے گا اس نے مونگ لگا دی ہے اڑد لگا دی ہے اور اس نے سویابین لگا دی ہے اس نے مونگ پھلی لگا دی ہے وہ کہاں لے کے جائے گا حالانکہ یہ تو پہلی بات ہوگی تو یہ بھاوانتر یوجنا بھی میرے حساب سے تو بلکل فیل ہے اور کسانوں کے لیے بھرشتہ چار سب سے بڑا جو ہے آج کی دیٹ میں سرف کی طرح جو ہے نگل رہا ہے تو کسان تو مرے گا کیوں نہیں مرے گا یہ آتما ہتیاں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں تو یہ ساری سمجھ جا ہے اور کوئی پرشاشنک جو گتی بیدھی ہیں جو کسانوں کے لیے چڑھتے ہیں وہ سب کاغذی کروائی ہے یہ سب نیتا لوگ بھاشنوں میں بولتے ہیں کہ کسانوں کا یہ ہو رہا کسانوں کا وہ ہو رہا کسان مر رہا ہے کسان کے لیے یہ روٹی نہیں ہے آپ یہ سمجھ لو کہ میرا بیس ہزار کا نقصان تو قبل مونگ پھلی میں ہوا ہے اور اس کے علاوہ لگ بک تیس ہزار روپے میرا اس میں اڑد میں اور مونگ میں ساری چیز میں یہ پچاس ہزار کا لوس اگر کسان کا ہو رہا ہے اور سرکار سے کوئی مدن نہیں مر رہا سرکار کوئی گورگری نہیں کر رہا ہے تو اس میں کس کے پاس جائے گا کسان تو یہ ساری سمجھیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اور سوچنا چاہیے کسانوں کے بارے میں بجلی بل کا بھی یہی حال ہے بجلی بھی رات میں ملتی دس بجے کے بعد ملتی تو یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کسان مر مر کے اپنی جان جوکر میں ڈال کے سچائی کر رہا ہے یہ ساری سمجھیں ہیں اور میں چاہوں گا کہ سرکار کو کچھ کرنا چاہیے دنیواد